سب سے پہلے کاشف آپ سے سوال بلاول بھٹو کے جانب سے جو آج کل بیانات دیے جا رہی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وہ واقعی تحقوزات کا شکار ہو گئے ہیں یا ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ جو حالات ہیں نواز شریف کی واپسی کے بعد وہ نون لیگ کی حق میں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور ان کو یہ خدشہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شمائلہ جو اس وقت ملک میں ہو رہا ہے سیاسی طور پہ عدالتی طور پہ پروٹوکول وائز معاملات وائز ایک عام آدمی بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ سیاسی محول سازگار بنایا جا رہا ہے ایک پارٹی کے لیے کہ وہ آئے حکومت کرے اس سے پہلے ان کی لیڈرشپ کو جس طریقے سے دوہزار سترہ میں پینیمہ کے اندر کنوکٹڈ کر کے اور جس طریقے سے ان کو اقدار سے ہٹایا گیا ان کی وہی پوزیشن اسی سٹیج پہ ریسٹور کرنے کے لیے تمام کی تمام مشینری حرکت کر رہی ہے اور تمام کے تمام اکابرین لوازمات عدلیہ نیب ہر بندہ بغیر بلائے بغیر پوچھے رائے دے رہا ہے کہ ہمیں کوئی اتراز نہیں انصاف دے دیں زمانتے دے دیں جو مرضی کر دیں اب جب یہ تمام کا تمام صورتیال ایک عام آدمی کو نظر آ رہی ہے صحافتی طالب علم کی حیث سے مجھے نظر آ رہی ہے تو بلاول بھٹو صاحب تو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں اور پندرہ سال سے حکومت کر رہے ہیں ان کے سپیکر بھی رہے ہیں تمام کی تمام صورتیال ایک پاکستان کی قومی پارٹی ہے تو ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اب مدہ یہ ہے کہ اس محول کو بنا کے اور ان کے اکابرین جو بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ میں تو لادلہ آیا تھا دوہزار تئیس میں لادلہ پلس آ گیا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا جی یہ پیپلز پارٹی کا قابرین یہ ام دے رہے ہیں ان کو بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہونی چاہیے نہیں ہے اور بلاول بھٹو صاحب نے تو یہاں تک نشان دے کی کہ کون کون سے وزرہ جو ہے وہ نگران حکومت کا حصہ ہے جو بیوروکریسی کو کنٹرول کر رہے ہیں آت چیما صاحب ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب فواسن فواس صاحب پھر آئی ٹی کے ایک منسٹر پنجاب جو نگران سیٹ اپ کا حصہ ہے سو یہ تمام صورتیالوں کو بلاول صاحب نئی بات نہیں کر رہے ہیں وہ صرف یہ کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن سے قبل اگر ریزلٹ ان کی منشاہ کے مطابق نہیں آتے یا نون لیگ ان کو یہ بات نہیں کہتی کہ ہم مل کے ہم حکومت بنائیں گے اس وقت تک وہ ریپیٹڈلی ہیمبرنگ کریں گے تاکہ کسی بھی طریقے سے عوام کو یہ باور کرائے جا سکے عوامت کر کے ریڈ کارپٹ لگا کے پروٹوکل کے ساتھ واپس سیاست میں ان کی انٹری ہوئی ہے سو بلاول صاحب تو یہ بات باور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مختلف فورم کے اور مختلف تیکوں سے